اللہم صل على محمد وآل محمد اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپتلہ انداز عطا کیا ہے اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھی ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیا جاتی ہیں اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں بس ایک منگھڑک چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوالی ہیں اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہہ دو کہ یہ کلام تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بھید کو پوری طرح جانتا ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کئی بہتر چیز ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بپھرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دے کر پکاریں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو کہو کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے وہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اور ان کے معبودوں سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رخوالوں کے قائل ہوں لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے بابدادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے اور اس طرح یہ خود برباد ہو کر رہے لو اے کافروں انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دیں جو تم کہا کرتے ہو اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے نہ کوئی مدد حاصل کرنا اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتقب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے بتاؤ کیا صبر کرو گے اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے جن لوگوں کو یہ توقعی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ہم سے آمی لیں گے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے جس دن ان کو فرشتے نظر آگئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایہ ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرامگاہ بھی خوب ہوگی اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح ہتارے جائیں گے کہ ان کا تار بن جائے گا اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدا رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی ہائے میری بربادی کاش میں نے فلا شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑھنے پر انسان کو بے قس چھوڑ جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یارب میری قوم اس قرآن کو بلکل چھوڑ بیٹھی تھی اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھے اور ہم نے اسے ٹھیر ٹھیر کر پڑھوایا ہے اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتی ہیں جن لوگوں کو گھیر کر مو کے بلدوزق کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہیں اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیس تو نابوت کر دیا اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اسی طرح ہم نے آد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش بڑسائی گئی تھی بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا اور اے پیغمبر جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مزاق بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اپنے خداوں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمع نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتا چلے گا کہ کون راستے سے بلکل بھٹکا ہوا تھا بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں ان کی مثال تو بس چار پاؤں کے جانوروں کسی ہے بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں کیا تم نے اپنے پروردگار کے قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کا ذریعہ بنا دیا اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجیں جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سہراب کریں اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی اُلٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میتھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کروا اور ان دونوں کے درمیان ایک آر اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا ہاں جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری عجرت ہے اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کیلئے کافی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر اس دوا فرمایا وہ رحمان ہے اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتی ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتی ہیں بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چان پیدا کیا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتی ہیں مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارامت ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجالانا چاہتا ہو اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتی ہیں اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھئے حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تواہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا طریقہ اس افرات و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے نہ قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنہ کرتے ہیں اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دبنا کر دیا جائے گا اور وہ زلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہق کاموں میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا سربراہ بنا دے یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں دعاوں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے کسی کا مستقر اور قیامگاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرہ بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکار دیں اب جبکہ اے کافروں تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلا نا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا موسیقی